موسیقی کہیں بنجر زمین پہ کہیں اناج ہوتا ہے کیا کہیں بنجر زمین پہ کبھی اناج ہوتا ہے کیا اور اچھا شاعر اناؤنسر کا محتاج ہوتا ہے کیا کوئی اچھا شاعر آپ کے سامعین گھر ہیں میں پوچھنا چاہتا تھا مالا کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹے اناؤنسر بات کر سکتا ہے کنبینزر سے کہ فلک سلطانپوری بہت دیر سے بیٹھی ہیں کب پڑھوا لیے گا بیمار لگ رہی ہے ہندوستان کے سلطانپور کی بیٹی میں چاہتا تھا یہ مشورہ کر رہا تھا لیکن گوڑھے چچا نے جب میراج شریف کے واقعہ پہ جب قسم خدا کی قدم پڑھایا تو ایک بات یاد آگئے یہ شیر چچا جان یا بڑے بھائیا کہہ سکتا ہوں میں آپ کو کہ ہم مسلمان جو ایمان کی ڈگر تک پہنچیں ہم مسلمان جو ایمان کی ڈگر تک پہنچیں کملی والے کا کرم دھا کے سہر تک پہنچیں اور ان کی میراج پہ حیرت کی ضرورت کیا ہے سربسر نور تھے وہ نور کے گھر تک پہنچیں سربسر نور تھے وہ نور کے گھر تک پہنچیں ان کی میراج پہ حیرت کی ضرورت کیا ہے اور جب تم نے موسیٰ کو یاد کیا فیرون کو بھی یاد کر لیا رسول نے کائنات کو بھی یاد کر لیا یہاں تک کہ تم نے یاد کر لیا میراج کو اسی لخنو کے بگل کے شاعر جناب سید علی رسول نے کہا کچھ لوگ ادھر اور ادھر دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ ادھر اور ادھر دیکھ رہے ہیں دیوانے فقط آپ کا در دیکھ رہے ہیں دیوانے فقط آپ کا در دیکھ رہے ہیں وہ دیکھو نبی جانے لگے صدرہ سے آگے وہ دیکھو نبی جانے لگے صدرہ سے آگے جبریل سمیٹے ہوئے پر دیکھ رہے ہیں یبریل سمیٹے ہوئے پر دیکھ رہے ہیں چاچا جان اتنا بڑیہ شیر پہ آپ نے مجھے کیوں نہیں مالا پہنا دیا لگتا ہے میں بیہار سے آیا میں نے یوں ہی کہہ دیا الطافزہ بھائی کی ملاقات دو ہزار پانچ میں رکشہ شریف کے ناتیہ مشاعرے میں محرم کے مہینے میں ہوئی تھی مولانا ریاض صاحب یہاں یہ خالد میرے چھوٹے میرا بیٹا تو ایک ڈاکٹر ہے می بی ایس اس کے عمر کا لگتا ہے اس نے بیٹا بھی کہنا پڑے گا دس سال پہلے ملاقات ہوئی تھی میں اور ہندوستان کے تین عظیب شعرہ کو بٹھا کے رکھا ہوں کی تاہے دن کی دھڑکہ نور بڑھتی جا چلو میں علی کی طرف جا رہا ہوں بارہ بنکی شہر کا وہ شاعر اچھا شاعر خوبصورت شاعر علی کا دیوانہ شاعر وارس پیا کے قریب رہنے والا شاعر علی بارہ بنکیوی سے ایک سوال کر کے ثابت رختاسوی میکرو فون پہ بلا رہا ہے کہاں میں کہہ رہا ہوں کہ زمین کو آسوان سمجھو دائیس میں بیٹھے ہوئے تمام شورہ اکرام علماء اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسٹیاغ بھائی مدار صاحب نظام بنارسی صاحب زہیر بھائی سب کا حکم تھا میں دوبارہ آپ کے درمیان میں حاضر آیا شاہ خالید میرا بڑا بھائی بہت اچھی غزل اس نے پڑھی آپ نے محبتوں سے نوازہ علتہ بھائی تشریف رکھتے ہیں چار مصرے پڑھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے اب تک کی داد نہیں دی یہ ادھر والے بڑا کنجوسی سے سن رہے ہیں دھر والے میں انہی کے حوالے سے چار مصرے پڑھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمامی حضرات کی شرکت ہوگی یہ جو آگے کے سب میں کچھ لوگ ہیں میرے دوست جو ہیں یہ مشاعرے کو زندہ کیے ہوئے ہیں میں چار مصرے پڑھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمامی حضرات کی شرکت ہوگی رام رحیم اس کو ذہن رکھیں کتنا کئی اکڑ میں ان کا ڈیرہ تھا اگر میرے چار مصرے یہ سچے ہوں تو اگلی سب سے پچھلی سب تک مجھے میری آواز سے آواز ملا دیجئے گا پڑھتا ہوں سماتھ بابا ارشاد اینائے لڑکیوں کی لڑکیوں کی لڑکیوں کی اس متے جو لڑکیوں کی لڑکیوں کی لڑکیوں کی جو لڑکیوں کی مجھے میری بونا چاہیے میری بونا چاہیے ان کو ذلت کے سمجھے میری بونا چاہیے میری بونا چاہیے دھرم کا چونہ پہنکر دھرم کا چونہ پہنکر جو کرے جو کرے آی آشیاں دھرم کا چونہ پہنکر جو کرے آی آشیاں ایسے بابا کو سیدھے فانسی ہونا چاہیے فانسی ہونا چاہیے ایسے بابا کو سیدھے فانسی ہونا چاہیے فانسی ہونا چاہیے ابھی میرے بات الطابضیہ صاحب کو سننا ہے آپ کو میں بھی ان کو سننا چاہتا ہوں چار مصرے اور پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے ہم نے بندہ جانے کر بہت اچھے بھائی بھائی رہبر بنایا تھا تھا جسے حاضر کرتا ہوں تھوڑا سا جڑ جائے بہت اچھے سر نہیں پڑھتا ہوں ہم نے بندہ جانے کر رہبر بنایا تھا جسے رہبر بنایا تھا جسے ہم نے بندہ جانے کر ہم نے بندہ جانے کر رہبر بنایا تھا جسے رہبر بنایا تھا جسے کیا خبر تھی کیا خبر تھی بن کے رہبر کیا خبر تھی بن کے رہبر وہ خدا ہو جائے گا کیا خبر تھی بن کے رہبر وہ خدا ہو جائے گا کیا خبر تھی بن کے رہبر وہ خدا ہو جائے گا ہم ہم چپ ہیں تو ہم کو چپ ہی رہنے دیجئے ہم آگے چپ ہیں تو ہم کو چپ ہی رہنے دیجئے چپ ہی رہنے دیجئے ہم جو بولیں گے ہم جو بولیں گے تو پیدا ہم جو بولیں گے تو پیدا سلسلہ ہو جائے گا ہم جو بولیں گے زندہ بات زندہ بات علی بہت اچھے میں ایسے شیر پہ تالیاں بجلی چاہیے ایسے شیر پہ بابا ہم جب بولیں گے تو سلسلہ ہو جائے گا ہم اگر چپ ہیں تو ہم کو چپ ہی رہنے دیجئے چپ ہی رہنے دیجئے چپ ہی رہنے دیجئے چپ ہی رہنے دیجئے ہم جو بولیں گے ہم جو بولیں گے تو پیدا ہم جو بولیں گے تو پیدا سلزلہ ہو جائے گا ہم جو بولیں گے تو پیدا ہم جو بولیں گے تو پیدا زلزلہ ہو جائے گا بہت اچھا آپ نے سنا تالیوں سے مجھے اجازت دیں تاکہ میں غزل کا مطلعہ پڑھ سکتا سماعت فرمائے آپ ظلم کرتے ہیں ہیں آپ ظلم کرتے ہیں آپ ظلم کرتے ہیں آپ ظلم کرتے ہیں بستیاں جالاتے ہیں بستیاں جالاتے ہیں بستیاں جالاتے ہیں ہم ان ہی غریبوں کے پھر سے گھر بساتے ہیں بھائی 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 ہم ان ہی غریبوں کے پھر سے گھر بساتے ہیں ہم انہی غریبوں کے پھر سے گھر بساتے ہیں مارنے سے بچوں کو مارنے سے بچوں کو تم ترس نہیں کھاتے تم ترس نہیں کھاتے ہم تو سن کے یہ خبریں ہم تو سن کے یہ خبریں کھاپ کھاپ جاتے ہیں بھئی بہت اچھے علی واہ 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 زندہ بار زندہ بار جنابی علی ہم تو سن کے یہ خبریں کھاپ کھاپ جاتے ہیں ہم تو سن کے یہ خبریں کھاپ کھاپ جاتے ہیں روزِ حشر بولے گا بہت خواب روزِ حشر بولے گا خون کا ہر ایک قطرہ روزِ حشر بولے گا خون کا ہر ایک قطرہ وہ میرے جو پیچھے میرے دوست نظر آ رہے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں وہیں سے بہت اچھا سننا ہے پڑھتا ہوں سماتھ فرمائے روزِ حشر بولے گا خون کا ہر ایک قطرہ روزِ حشر بولے گا روزِ حشر بولے گا خون کا ہر ایک قطرہ خون کا ہر ایک قطرہ آپ اپنے دامنی سے اس کو کیوں مٹاتے ہیں نظر ہوں ساتھ تم تو کھڑا ہو کے زندہ بات کہ سکتے ہو اسلام زندہ بات مشاہرہ زندہ بات میرے دوستوں ہر پھول کلاب ہو نہیں سکتا آج کی رات کوئی علی کا جواب ہو نہیں سکتا آئے 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 واہ 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 ذرا بیٹھو بیٹھو تم تو باؤنا کی طرح لگ رہے ہو کھڑا ہونا ہے تو پورا کھڑا ہو جاؤ بہت اچھے علی بائی بو میرے بھائی یقیناً یو آر بیسٹ پرسن آمدہ سٹیز ایڈبانس تالیاں بجاؤ بھائی بہت اچھا سنا آپ نے ماشاءاللہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں راکہ نے کمیٹی کو کتنا اچھا مشاہرہ سجایا بھی لیکن تم نے اینانسر کو لینانسر کو کبھی ایک جملہ بھی نہیں کہا یار مجھے افسوس ہے آپ تو اچھی اس مشاہرے کی نظامت کہہ رہے ہیں آپ کے لئے جو بھی کہیں وہ کبھی ہیں کیونکہ بادنا مادشا سے ہر شاعر کو ڈٹ کے سن رہے ہیں اور ماشاءاللہ اس کو جانے کے بعد میں اسی زمین پر کچھ اشار بھی پیش کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ارے ایک بات یاد آگی قسم خدا کی ہر مسلمانوں کی گلی تیبہ کی گلی ہو جائے ایر مسلمانوں کی گلی تیبہ کی گلی ہو جائے تمہاری طرح ہر شخص غلامِ علی ہو جائے اب جا کے چچا جاننے مالا ڈبل پہنایا ہے ماشاءاللہ ہاں حاضر کرتا ہوں بہت اچھا آپ نے سباہ پہنایا ہے ہم تو سن کے یہ خبریں ہم تو سن کے یہ خبریں روز حشر بولے گا روز حشر بولے گا خون کا ہر ایک کتھرا خون کا ہر ایک کتھرا آپ اپنے دامن سے اس کو کیوں مٹاتے ہیں آپ اپنے دامن سے اس کو کیوں مٹاتے ہیں آپ اپنے دامن سے اس کو کیوں مٹاتے ہیں نازم صاحب نے کہا اسلام زندہ بات ایک بند میں پڑھتا ہوں اسلام زندہ بات کا اس کے بعد میں جو حکم ہوگا آپ کا وہ میں پڑھوں گا سماتھ فرمائے آپ اپنے دامن سے اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات ساتھ میں کہا ہے زندہ بات اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات ہے اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات مسلمان زندہ باد اسلام زندہ باد مسلمان زندہ باد پیدار سب کے دل میں ہے ایمان زندہ باد یہ باتیں ہوئیں اسلام زندہ باد لوہتہ کے سامائین زندہ باد نوجوان زندہ باد وہ 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 دوستو جس کے لیے میں نے یہ مکھڑا گیت کا جو پھیش کیا آخری مصرے میں اگر میرا ساتھ آپ دیں گے انشاءاللہ پورا یقین ہے جنہوں نے اب تک کی داد نہیں دی وہ ایسا مصرہ ہے کہ ہر شخص کی مجھے دعائیں ملیں میں پڑھتا ہوں سمات فرمائیں اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد مسلمان زندہ باد اسلام زندہ باد مسلمان زندہ باد پیدار سب کے دل میں ہے ایمان زندہ بات بیدار سب کے دل میں ہے ایمان زندہ بات بیدار سب کے دل میں ہے ایمان زندہ بات بات پڑھتا ہوں جس کے مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے چار کسر میں دعاوں سے نوازے گے بیدار سب کے دل میں ہے ایمان زندہ بات دنیا میں دنیا میرا ہے دی پہ جو خود کو چلائے گا چوتھا مصرہ مجھے کیا گئی پڑھنا ہے کی نہیں پڑھنا ہے سماعت فرمائے دنیا میرا ہے دی پہ جو خود کو چلائے گا جو عمر اپنی حکم خدا پر پتائے گا آپ کی ذمہ داری پڑھ رہی ہے میرے مجھے بھائی جو بیٹھے ہیں مسکرہ کے دات دے رہے ہیں تیسرا مصرہ مجھے بتائے گا کیسا سنتے ہیں سماعت فرمائے دنیا میرا ہے دی پہ جو خود کو چلائے گا جو عمر اپنی حکم خدا پر پتائے گا جو عمر اپنی حکم خدا پر پتائے گا اور کلمہ پڑھا ہے جس نے وہ جنت میں جائے گا کلمہ پڑھا ہے جس نے وہ جنت میں جائے گا میں چاہوں گا دو منٹ کے لیے کھڑا ہو کر تالی پہ جاؤ اسلام کے نام پر قسم خدا کیا یہ مشہرہ ہے یہ اسلام ہے یہ انقلاب ہے یہ علی نے انقلاب پر پا کر دیا ہے اسے کہتے ہیں عدبی مشہرہ اسے کہتے ہیں پیغام اسلام زندہ باغ زندہ باغ ایک بار زوردان تارید علی اگر تکلیف نہ ہو تو اس بند کو دوبارہ پڑھ دو میرے بھائے تو پورا پنڈال ہاتھ اٹھا کے تالیوں سے اجازت دے مجھے قسم خدا کی جس طریقے کا سلیقے کا میں شائر ہوں وہی باتیں تم پیش کر رہے ہو تم نے مشہرے کا رنگ بدل بیا ہے قسم خدا کی اور میں نے آپ کو کھڑا کر آکے آپ کے ایکسرسائز بھی کروا دیا ہے حاضر کرتا ہوں سماتھ فرمائے یہ آخری مصرہ جس کے لیے میں نے یہ بند پڑھا انشاءاللہ آپ تامی حضرات کی دعائیں بھی لیں گے سماتھ فرمائے پڑھ دوں حاضر کرتا ہوں اسلام زندہ بات بیٹھ جاؤ بھئیہ ادھر سے بیٹھ جاؤ جو پیچھے والے دکھ نہیں رہا ان کو تھوڑا دکھت ہو رہی ابھی میرے بعد دلتاب زیا صاحب کو آپ کو سننا ہے حاضر کرتا ہوں سماتھ فرمائے آدھے گھنڈے کا اور معاملہ ہے اب آپ بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ سماتھ فرمائے اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات مسلمان زندہ بات بیدار سب کے دل میں ہے ایمان زندہ باد دنیا میرا ہٹی پہ جو خود کو چلائے گا دنیا ہٹی پہ جو خود کو چلائے گا جو عمر اپنے حکم خدا پر پتائے گا کلمہ پڑھا ہے جس نے وہ جنت میں جائے گا کلمہ پڑھا ہے جس نے وہ جنت میں جائے گا کلمہ پڑھا ہے جس نے وہ جنت میں جائے گا اللہ اللہ ہٹے رسول کا فرمان زندہ باد اسلام زندہ باد